پینا بھرکیں گے وضو کریں گے تھوڑا بہت کھانا کھائیں گے یہ آتا ہے جب حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ کھانے کے لئے بیٹھے ہیں تو بہت زیادہ کھانا کھا گیایا گھر کا سانہ کھا رہا کھا گیایا بیٹیوں نے بڑا افسوس کرا ماتھا ماتھا آیا ہمارے اپوت یہ کہہ رہے تھے وہ اللہ والا تھوڑا بہت کھانا کھائے گئے لیکن یہ بہت کھانا کھا گیا اب صوبہ ہی جب دیکھا تو مسلح جو رکھا تھا بیٹیوں نے ایسی لپٹ رکھا ہوا ہے نہ اس پہ نماز پڑی ہے نہ تحجد پڑی ہے کچھ نہیں پڑی ہے اور لوٹا دیکھا ہے بھڑا ہوا وہ بھی ایسی رکھا ہے وضوئی نہیں کریے بھی جب امام احمد رحمت اللہ علیہ جانے لگے ہیں واقعی میں امام صاحب سے امام صافی رحمت اللہ ملاقات کر کے تو بیٹیوں نے شکاعت کری کہ اب کو جان آپ دیئے کہہ رہے تھے ایسا اللہ والا ہے ایسا ہے ایسا ہے نماز سوڑے گا تھوڑ بہت کھانا کھائے گا ہمیں تو ایسے نہیں گئے تو گھر کا بہت کھانا کھا گئے رہا ہے ایسے اللہ والا آئی ہے بیٹیوں نے گا گا بہت کھانا کھانا اور اس نے نماز بھی نہیں پڑی بیٹیوں نے شکاعت کری اب کو جان سے امام صافی اللہ علیہ نے پوچھا حضرت میری بیٹیوں کچھ ایسے کہہ رہی ہیں کیا بات ہے جی اتنا کھانا کھانا کھا لائے کہا کہ حضرت بات ایسی ہے آپ کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے آپ کی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی ہے بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے کھانا بنایا ہے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنایا ہے جب میرے پیٹ میں آپ کا گھر کا آپ کی بیٹیوں کا بنایا ہو کھانا پہلا لکمہ گیا ہے پہلا لکمہ گیا ہے تو میں بہت سے مسائل پر الجہ ہوا تھا بہت سے قرآن حدیث کی آیات پر میں جو ہے ہاں سمجھنا نہیں آ رہی تھی لیکن جیسے ہی میرے پیٹ گندر آپ کی بیٹیوں کا بنایا ہو کھانا پہلا لکمہ گیا ہے تو میرے اندر علمی فراست بڑھتی چلی گئی اور اور میں نے سوچا کہ آج میں اپنے علم کو بڑھا لوں آج ایسا بیٹیوں کا بنائے ہوئے کھانا تھا آپ کی بیٹیوں کا بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنایا گیا تھا حلال کی روزی تھی اور وہ آیا کہ میرے پیٹ میں اندر جیسے پہلا لکمہ گیا ہے تو میرے تو علم کی دنیا کھلتی چلی گئی حضرت حضرت میں نے سوچا کہ آج میں اپنے علم کو بڑھا لوں آج میں اپنے علمی فراست کو بڑھا لوں جتنا زیادہ کھانا کھاؤں گا اتنا ہی میرا علم بڑھے گا حضرت کھانا تمہیں اچھلی زیادہ کھا گرایا تھا جی حضرت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی وضب نہیں کری بات ایسی ہے جب میں کھانا کھا کے ہیں نہیں اپنی خلوتگاہ میں جب گیا ہوں میں اپنے مسائل میں میں اپنی تفسیر میں اور میں مسئلہ مسائل علم کے بعد کے سیکھنے میں لگ گیا ایک علم کے بعد کو سیکھنا ایک ہزار نفلوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے حضرت میں نے تو رات بھر بہت سارے علم کے بعد سیکھے ہیں میں نے تو میں نے تو ہزاروں تحجدوں کا سواب لیا ہے جی حضرت آپ نے وضو نہیں کرا کہ وضو تو میں جب کرتا جب میں سوتا میں رات پہ سویا ہی نہیں رات بھر مسئلہ مسائل میں لگا رہا جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے وہ گھر دیندار بن جاتے ہیں وہ بچیاں دیندار بن جاتی ہیں ان عورتوں کے گوت میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں مہتم دینی بہنوں مہتم دوستوں ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرنا ہے اپنی ماں بہنوں کو دین پہ ڈھالنا ہے تاکہ وہ ہمارے لئے جنت کا ذریعہ بنے دوزک کا ذریعہ نہ بنے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اے جانب میرے بھائی دوستوں مجھے گھرے تالی میرے بھر کو چھنین او بھائی شنین شنین ایک گونڈو اسے ماتر کتا اے جنو کتا شو ایک گونڈو اسے اے جنو بھائی شنین کتا مجھے کون ہووے نا دینے شاہدے شنی بھائی داکہ جلار اسے مہاں ماشا اللہ بہت اہام اسے مہاں اسے مہاں دانے گروت پرنے اسے مہاں کتا شنٹے شنٹے دیل تایا رہا ہے میہمان بھولین نا جی رکھا بھائی پاتھوڑیر مہتو شکت دیلو ڈرم آئے آسکتے کتا شتے شنٹے اللہ پاک ہمارے دھیانے شتشنہ توفیق دان کریں گزار توفیق دان کریں آمولیر توفیق دان کریں دینے تاکہ جا کے نئے پورا دنیتے سفر گرہ توفیق دان کریں اللہ پاک ہمارے جان اور مالکہ اللہ دینے جنہ کو حول گرے رہے دوستو میہمان بھولتے سین گھارے تعلیم بہت بر برکت بھائی جنیش نیت کو اللہم تو گھارے تعلیم گر ہوئے انشاءاللہ گارا گارا پکا نیت کرسی گھارے تعلیم گر ہو ایک بارے کاسا نیت نہ پاکا نیت شتی 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 نیت تو شتی نیت کریں پی جنہ ایشاءاللہ جیے بولچے سین گھارے تعلیم ایر برکت دیکھیں حضرت گھڑونا شرے دو ایمام ایر گھڑونا چار ایمام ایر مجھے تکے دو ایمام ایر گھڑونا شنائی سین جے ایمام شاپید رحمت اللہ لائی استاد سین ایمام محمد ابن حمبال رحمت اللہ لائے تو یہ استاد چھونچیں جے ساتو ایکا لکھائے پکے احمد حمبال رحمت اللہ لائے بہت برو پوراہ زمانے پورو عالم سی لے انہار پیرای سوائے لاکھ حدیث مگستہ سے سوائے لاکھ مستاد حمد کی داو سفر جانے جے مون محادث دے مون ور فقی ایتو ور علیم ایتو ور فقی ایتو ور محادث ایمام محمد حمبال رحمت اللہ لائے ایمام تاک پشنگ شاہ ہے پنچوں پوراہ زمانوں جی رکم بھالو ستر سلو جے وہ نکتار سلو دندار سلو اللہ والا ستر سلو تو ایتو ہوگے نیجیر علاقہ چولے کسے کھتمت کو دیسے دینیر کاسکورے ایلے میرے ختمتے آسے دینیر کھتمتے ایک دن اوستاد داوات دیسے کانو ستر جو دی بھالو آئے اوستاد کین تو ستر خون نہیں ہمارے سلے داوات سلے کتھا آیا سے ہمارے کسے پورے گل ہو تو کتھا آیا سے شنسوا مول جگہ آسے اوستاد داوات دیسے پیٹا آشو ایک دن اومار بھاشا ہے کھاؤ بھات کھاؤ تو اوستاد داوات پہلے ستر کیار بھوشے دکھے اوستادو کی دائتائی اوستاد اوستاد اوام شابیر حمد دو لائی تو ایوار شاکریت چلایا ساہم دن ہمارے حمد دو لائی اوستاد در کھانا کھائی تھی ایلہ کالا لوگ جنو جوڑا ہوئی سے ستر جنو بیشال سامیان اٹرنان ہوئی سے باز کھاؤ بھات رشیش راترے ساتر اوستاد دیر بھاتای گمائی دیر دیسے آر دیہودی امام شابیر آمد دلائی گھارے دینی مال تھلو دینی تانلیر چورچے سیلو بولو میرہ جرہ سیلو گھارے کھانا پا گئی تو درہ پکک دین دار چیلو اللہ پاکیر زکر شاتے بسم اللہ شاتے کھانا پا گئی تو تو راتر بیلہ شوار آگے خوابار دیسے باال بھوڑے کانے ایکسون مانوشیر دوار ایکسون였습니다 کانے ایکسون پوریمان خوابات دیائینا کانے ایکسون پوریمان خوابات دیائینا تو خوابات دیسے آگ بھوڑ آباہر گوھرمجی اکلا زائنا مازو راکسے یاکتو اورو خوزور کو راترے تاہد یکتو عدمینا آباہر ہوئی دن یا تو آمدرم اوٹی اکتو یاکتو عدوکار زنو ایتو حضور بانو راکسے تو راترے ہوئی سے اللہ اگر پتہ ہم کام زیدہ کر لئے ہم آمد میں حمل رحم دلالائی بات دیسلو کوئی اکسون پوریمان پورا باتے دیکھ سی با پاتل پورا لکھائے بلسے بول ساپ گولر مداشت کہ ایک کیون ہو تو ریاکتو بورو اللہ والا شونتا ہم ناکہ اللہ والا لکھوم کھا یہ تو دہی ایک بارے پورا بول ساپ دوی نمبر دیتا دہی زائی نماز دہی زائی نماز دہی زائی نماز دہی ماز کر آگے وہ تو دہی قرآن کٹ چو کرے رہی در تین نمبر دیتا وزور پانی لٹا بارا پانی 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 جگہ ہی رہے گے سے تو زوق کرے رہی اب آشابی رہا مونے مونے جو بیتا جب بیتا ساتھ رو تمہیں امار کته سکتا فلے کو تو نککار کو تو دیندار کو تو پر ہزگار کو تو اللہ والا تحجد کو ذر سلے کی ہوئے گھر ہو تمہار جو تمہیں یہ ایک بانی بان کھانا رکھائی اللہ علا حال سرک کھا ہے جب تو شوف کا عالی علا دلاتا ہے آبار تمہیں دائنما دائنما دل دگا ہے آبار پانی پانی دل دگا ہے تو بھلے اُسطاد بہت گوان ہبین نہ ہلی بولتا ہمنا کین دو بولتے ہی ہوئے جو جکھون آپ نے آتنا رکھا دے کے دیندار مانشیر پاکا نو خبار بسم اللہ بولے وامنہ کورا چے اللہ رکھیں دیچھے رامنہ کورا سے حلال خبار کی خبار بولین 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 حلال 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 ہوتے ہوئے کیسا حلال ہو جہو بے حلال خبار جو کن کھے سی ایجا حدیثی منہ ساتھا بولتے سنین حلال خبار ہو لو شاگورے شت چو پانیر مدو وہی حلال خبار جو دکھائے وہی شاگورے شت چو پانیدے زمان دامی دامی مقتتا یار ہوئے مانو چو کن حلال خبار کھائے اکتا حلال ہائے تار دماغیر مجھے دامی دامی چند تا پائدہ کرے لائے اللہ حدیت اللہ چاہنا تو حلال خبار چکن کھائی سے حلال خبار خبار پوڑے دلہ مجھے ایمون نور عاشد سے بسم اللہ خبار زکر کرے کو داندہ کو سشی خبار حلال خبار گوانے مجھے تعلیم آئے تا تعلیم میرا تعلیم ایر برکتے دنداریر برکتے حلال ایر برکتے بسم اللہ مجھے ضکیرے برکتے خبار یمجھے نورانیت پیدا ہے نورانیت پیدا ہے موسیقی 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 اخلاق عالی ہوں گے افضل ہوں گے تو کامیابی ہوگی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لئے گیا ہے تاکہ اخلاق کی تکمیل کر دوں ہم تو نبی کے امتی ہیں ہمیں بھی ان اخلاقوں کی کچھ نہ کچھ نقل کرنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمن قلعے بجھ جایا کرتے تھے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قلعے کے بیٹھے ہوئے تھے تین آدمی آئے کافروں میں سے تھے تین آدمی آئے ایک نے سوال کلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں ہے سواری دلا دو کوئی بھی سوال کرتا تھا مسلم ہو غیر مسلم ہو اپنا ہو برایا ہو سب کا سوال پورا کرتے تھے ایک صحابہ جگہا بھئی اس کو سواری دے دے دوسرا ادھر سے اٹھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑا دلا دو ایک سے کہا بھئی تو کپڑا دے دے ان کے لئے کپڑا دے دی ہے تیسرے نے سوال کلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلوا دو مجھے کھانا کھلوا دو آسول حسنو صحابہ کی طرف نظر ڈالی بھئی کھانا کھانا کھلاو ان کو یہ آدھا ہے کہ سارے صحابہ کی گردن نیچے جھگ گئی نیچے جھگ گئی بیچارے سب بھوکے بیٹھے تھے سب کے سب بھوکے بیٹھے تھے اچھا کس کے پاس کچھ نہیں ہے تم اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے گھر کا حال معلوم تھا اچھا اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو میرے بیٹھے گھر لے جاؤ فاطمہ گھر لے جاؤ اس کو تمہارے پاس میرے بیٹھے گھر لے جاؤ وہاں جب لے جائے گیا ہے شاید سلمان فاضی رضی اللہ تعالیٰ نے لے گئے ہیں جب لے جائے گیا ہے دیکھا ہے کہ حسن حسین بھی فاقر سے ہے فاطمہ کے بھی کئی روز کا فاقر ہے گھر میں کچھ کھانے کے لئے نہیں ہے گھر میں کچھ کھانے کے لئے نہیں ہے فاطمہ نے کھانا کھلاو کس بھی نہیں ہے کھانے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں اس مہمان کو پھر سلمان فاضی کو واپس لانے لگے کچھ نہیں ہے گھر میں تو اندر سے آواز آئی ہاں ہاں ایسے کرو اللہ کے نبی کا مہمان ہے یہ واپس نہ جاوے واپس نہ جاوے میری چادر ہے میری چادر ہے فاطمہ نے کہا میری چادر کو بازار میں بیچ کراؤ اس سے جو کچھ ملے گا اس سے اس کا کھانا کھلا ہوں گا اللہ کے نبی کی لادلی بیٹی کی چادر بازار میں بچنے کے لئے جا رہی ہے اور جو وہ بازار میں جب چادر گئی ہے وہ دکان پر جو وہ چادر گئی ہے وہ دکندار یہ خودی تھا وہ چادر کو دیکھنے لگا یہ چادر تو کچھ دن پہلے علی لے گئے تھے فاطمہ کے لئے یہ کس لئے بیچی جا رہی ہے کیا قرآن ہے فاطمہ کے دھر ایک مہمان آ گیا ہے گھر میں کھانے کے لئے کچھ ہے نہیں اس سے جو کچھ ملے گا کھانا بنائی گی وہ دکندار نے کہا کہ مہمان کون ہے مہمان کوئی رشدار کوئی سالہ کوئی دامار کوئی چچا تایا کوئی ایسے نہیں تھا کہ مہمان بھی دوسرے ملحب کا تھا مہمان بھی ایک یہ